کاروباری دنیا میں ناظرین کراچی سٹاک مارکیٹ کا احوال جانیں گے محمد عاصف مائس اطلانٹ پر موجود ہے ان سے جی عاصف بتائیے گا آج کل مارکیٹ میں سیچویشن کچھ اس طرح سے ہے کبھی اچانک شدید اتار چڑھو کبھی شدید تیزی اور کبھی شدید مندی اس طرح کی سیچویشن مارکیٹ کیوں مٹنس کری ہے اور یہ بھی بتائیے گا آج سٹارٹ کیسا رہا آئیشہ آج چوبیس پوائنٹ کے ساتھ مارکیٹ کا آغاز ہے اس وقت کیسی ہنڈیڈ انڈیکس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارہ آزار دو سو تیراسی پوائنٹ پر ٹریٹ کر رہی ہے کاروبار کے آغاز تو گرین نمبر میں دیکھا گیا لیکن جس طرح سے کل ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرڈیٹ پروفٹ ٹیکنگ آئی تھی بارہ آزار چار سو کے لیول کو مارکیٹ نے ٹیچ کیا تھا لیکن اس کو سسین نہیں رکھ سکی تھی بلکہ مارکیٹ بارہ آزار تین سو کے لیول سے بھی کل گر گئی تھی نیگٹیف نمبر کے ساتھ اختتام ہوا تھا آج پھر ایک بار پھر پوزیٹیف نمبر سے مارکیٹ کا آغاز ہوا ہے کل جو مارکیٹ میں تھوڑی سی کریکشن تھی اسے مسلزل تیزی کے بعد ایک انٹرڈیٹ کریکشن ٹیکنکلی طور پر کہا جا رہا تھا آج کافی کمپنیوں کے ریزلٹ بھی متوقع ہیں کل بھی ہم نے دیکھا کہ ہب پاور کمپنی نے شاندار ریزلٹ پیش کیا تین روپے اپنے شیئرز ہولڈرز کو منافع ادا کیا ایسی طریقے سے جو یہ اس وقت اتار چل رہا ہو دیکھا جا رہا ہے پورے ہفتے میں اس کی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ ریزلٹ سیزن ہے ریزلٹ کی جو خبریں ہیں وہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ کو ڈرائف کرنے میں مدد دے رہی ہیں ساتھ اساتھ جو پولٹیکل انسرٹینیٹی کا تھوڑا سا معاملات ہیں وہ مارکیٹ کو تھوڑا سا پریشر میں لے آتی ہیں جس طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعتزاز ایرسن سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں اپیل کے لیے وزیراعظم کے جو فرد جمعہیت کی گئی تھی اس کی اپیل کے لیے اسی طریقے سے تیرہ فروری کو وزیراعظم کو پیش ہونا ہے گیارہ فروری کو مانیٹری پولیسی آنی ہے یہ تمام چیزیں اس طریقے سے ہیں جو سیاسی اور معاشی فرنٹ پر مارکیٹ کو طولہ سا اس وقت مطاعت رکھے ہم ہیں اچھی مارکیٹ ریلی جو بن رہی ہے وہ صرف ریزلٹ بیسس پر بن رہی ہے اچھا آپ نے بتایا کہ مارکیٹ کو محتاط رکھے ہوئے ہیں اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری میں بھی کمی ہے اس کے علاوہ حجم کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اتنی زیادہ قابل تبینان سیچویشن ہے مارکیٹ میں اور نائی سرمایہ کاروں کو رجحان یہ تمام اسباب و وجوہات کس سبب اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہی ہے کہ گیارہ تارک کو جو مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ اہمیت رکھ رہی ہے انویسٹرز کا خیال ہے کہ اس مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے گا اس کی بیسکلی وجہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے انفلیشن کے نمبر آئے ہیں جس طریقے سے مارکیٹ میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کی رپورٹس آئی ہیں ان تمام چیزوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ کنسن رکھا ہوا ہے اس وقت مارکیٹ کی ٹریڈنگ کے حوالے سے جیسے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کافی بہتری آئی ہے اس کے امپیکٹ ہم نے لوکل ہی اپنے پاس دیکھے انڈیکس نے ہمارے بارہ ہزار کے لیول کو عبور کیا بارہ ہزار چار سو تک پہنچی ہے محدود ٹائم میں اتنا اضافہ جو ہے وہ کافی بہتر رہا اچھا والیوم آسے پارچ کیسے رہنے کے امید ہے والیوم کل تو کافی زبردس والیوم تھے تیس کروڑ سے زائد کا کاروبار ہوا تھا جو کہ ہم نے اس سے قبل وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالعفویش شیخ جو آئے تھے کراچی سٹوک ایکچینج ان کے بعد ان کے علانات کے بعد جو انہوں نے ریفارمز کے علانات کہتے ہیں اگلے دن تیس کروڑ کا والیوم ہوا تھا اور کل ہم نے دیکھا کہ والیوم دوبارہ لوٹ آئے ہیں مارکٹ میں جو اس وقت تھوڑا سا کنسن ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ جو تیزی ہے یہ صرف ریزلٹ سیزن ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گی یا یہ ایک جو ہے سسین ایبل گروہ ہے تو اس وقت سب سے زیادہ کنسن جو انویسٹرز کو وہ یہی ہے کہ اگر یہ پوزیٹیو ریجیم تھوڑا سا رہتا ہے اس کو اگر کوئی پولیٹیکل سائٹ سے کوئی اس کو پریشر نہیں ملے اور جو کہ اپ کمنگ مونیٹری پولیسی ہے گیارہ فروری کو اگر وہاں کوئی زیادہ بڑا سیٹ بیک نہیں ہوتا ہے تو مارکٹ جو ہے وہ بارہ آزار پانچ سو کے لیول کے قریب بھی جا سکتی ہے اس ریزلٹ ریلی کو دیکھتے ہوئے آسف ہمیں تازہ تین سورتحال بتائیے گا مارکٹ کی کرنٹلی کیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں اس وقت تیس پوائنٹ کا اضافہ ویٹنس کیا جا رہا ہے جو گراؤنڈ پہ ہے مارکٹ اب چھیالیس پوائنٹ بل گئی ہے بارہ آزار تین سو کا لیول عبور کر گئی ہے بارہ آزار تین سو نو پوائنٹ پہ مارکٹ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے چھیالیس پوائنٹ کا اضافہ ہے پیسٹھ لاکھ شیئرز کے سودے اب تک ہو چکے ہیں بہت شکریہ آپ کام حمد آسے بارہ آزار تین سو نو کی سطح پر موجود ہے انڈرڈ انڈیکس چھیالیس پوائنٹ کا اضافہ ہے اور آج جیسے کے کمپنیز کے ریزرٹس سیزن ہے جس کے سبب کچھ انسٹینٹی دیکھنے میں آ رہی ہے ساتھی ساتھ پولٹیکل سچویشن بھی مارکٹ کی صورتحال پر اثر